آج اسادزہ کی خدمات کو دنیا بھر میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے اسادزہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر اعتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں ہماری سنوائی کوئی چھے مہینے سے کوئی نہیں ہو رہی ہم نے اکام بھلا کو ہر فارم پہ ہم نے ریٹن میں بھی دی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں استاد کو وہ رتبہ حاصل نہیں ہے جو دنیا بھر میں اسادزہ کو حاصل ہے نہ تو اسادزہ کو مناسب تنخواہیں دی جاتی ہیں اور نہ ہی ان کی بہتری کے لیے حکومتی سطح بھر کسی بھی طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں آج بھی ملک بھر کے 29% سکول ایسے ہیں جہاں پہلی سے پانچویں جماعت تک کے لیے صرف ایک استاد دستیاب ہے پانچ چھے سو سالوں سے ہم نے کوئی بھی سائنٹسٹ کوئی بھی ڈیولپئر اور ریسرچر پروڈیوس نہیں کہ کیوں بکوز یہاں پہ آپ تیچر کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو یہاں پہ تیچر کو اپنے رائٹ سے ڈپرائف کیا ہوئے جس کے ویسے اس کو روڈوں پہ آنا پڑتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن جس کے ویسے وہ اپنے پروفیشن پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا غیر سرکاری تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں چوتہ لاکھ اسادزہ تعلیم و تدریس کی عمل میں مصروف ہیں سرکاری تعلیمی اداروں میں اسادزہ کی تعداد کم اور کام کا بوجھ زیادہ ہونے کے باعث اس ملک بھر میں تعلیم کا میار ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو حکومتی اداروں کے لیے لمحے فکریہ ہے دنیا بھر میں اسادزہ کی اہمیت کے پیش نظر پانچ اکتوبر کا دن ان کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں استاد کو وہ مقام ہی حاصل نہ ہو پایا جس کا وہ حقدار ہے کیمرمین احسان زیدی کے ساتھ عدیل سرف راز 24 نیوز اسلام بار